وہ لازم حفاظت، وہ ضروری حفاظت اور وہ مقتضا حفاظت جو اس مورد کی ہے وہ آپ بجا لائیں یہ حق کے تقوی یہ ہے یعنی جس چیز کی حفاظت کا آپ نے پورا بندوبست کر لیا مکمل آپ نے حق کا تقاتے ہی بجا لائیا حفاظت کا حق آپ نے بجا لائیا لیکن جس کی حفاظت میں کمی چھوڑ دی کہ عموماً انسان ایسا کرتے ہیں ہم کچھ چیزوں کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہیں جیسے پیسے ہیں کسی کے پاس پیسوں کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہیں آج تک آپ نے غیر محفوظ پیسے نہیں دیکھی ہوں گے سوائے بے وقوف ہوں گے بے وقوف کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا اس لئے بے وقوف کا مال بے وقوف کو بھی نہیں دیا جائے بے وقوف کا مال کوئی سمجھدار آدمی اپنے پاس رکھے اور اسے بے وقوف کے حق میں بے وقوف کے نفع میں وہ خرج کرے خود بے وقوف کے ہاتھ میں اس کا اپنا مال بھی مت دو نا تو تو صفحہ اموالکم اپنا مال بھی بے وقوف کو مت دو بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو مت دو آپ چونکہ وہ حفاظت نہیں کر سکتا اور چیز آپ دیکھیں لوگ آرے کے گھروں میں سونا زیورات کی شکل میں یا کسی اور شکل میں موجود ہوتا ہے کتنی حفاظت کرتے ہیں اس کی کمی نہیں چھوڑتے باقی کسی چیز کی کمی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی کمی نہیں چھوڑتے یا آپ کے پاس موبائل ہے اس کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہیں آپ خصوصاً جو موبائل کے اندر بھرا ہوا ہے اس کی جتنی حفاظت آپ کرتے ہیں کتنی حفاظت کرتے ہیں اس کی پاسورڈ لگایا ہوا ہے یہ حفاظت ایک ہے دوسرا انٹی وائرس لگایا ہوا ہے چونکہ جتنے خطریں ہیں آپ کے موبائل کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو آپ نے پاسورڈ لگا کے اور سیکیورٹی کے بہت ساری چیزیں لگا کر اپنے اس محتویٰ کو یا اپنے اس مطالب کو محفوظ بنایا ہوا ہے یہی حق ہے حق حفاظت اسی کو کہتے ہیں اگر آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے اس موبائل سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا چونکہ آپ نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے اس کی یہی حق ہے حفاظت کا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ہم حق کے حفاظت کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حق کے حفاظت نہیں کرتے جیسے مثلا یہاں جامعہ کے اندر رہنے والے جامعہ کے اموال کا حق ادا نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی محفوظ رکھتے ہیں جامعہ کی نئی چیزیں بھی محفوظ نہیں کرتے اپنی خراب چیزیں بھی حفاظت میں ہیں تالے میں ہیں سنبھالی ہوئی ہیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنے پرانے جوتے حفاظت کرتے ہیں جامعہ کے نئے ڈسک بینچ میز ان کی حفاظت نہیں کرتے خب یہ حق کے تقوی حق کے حفاظت ہر چیز کی بنتی ہے آپ کی اپنی چیزیں حق کے حفاظت اس کا محفوظ کریں کسی اور کی ہے حق کے حفاظت اس کو بھی دیں جس جس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہیں حق کے حفاظت ادا کریں اس کا یوں نہیں ہے کہ اس میں کمی چھوڑ دیں اس میں کتاہی چھوڑ دیں آپ اس میں آپ ابتدائی ایک خانہ پوری کر کے پھر اس کے بعد چھوڑ دیں آپ کہ میری تھوڑی اگر گم بھی ہو گئی ہے کسی نے دیکھ بھی لی تو بعض چیزوں کا حق ادا کرتے ہیں حفاظت کا بعض کا نہیں کرتے یہ ہماری اپنی تشخیص کی وجہ سے ہے لیکن حق یہ بنتا ہے حکم یہ ہے کہ آپ ہر چیز کی حفاظت کا حق ادا کریں کسی چیز کی حفاظت میں نرمی نہ دکھائیں آپ سستی نہ دکھائیں آپ تقوی بھی حق کے تقوی ادا کریں جہاں بھی تقوی کا حکم آیا ہے تقوی بھی تحفظ ہے اس حفاظتی زیر حفاظت چیز کا حق ادا کریں اس کا حق جس جس نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے حفاظت ضرر اور نقصان محلک چیز سے بچنے کی حفاظت کو تقوی کہتے ہیں جو جان لیوہ چیز ہو اس خطر کے پیش نظر جو حفاظتی اقدام لازم ہے وہ سارا انجام دے آپ وہ تقوی کہلائے گا انسان اپنی معنویات میں خلقیات میں آمال میں اپنے اعتقادات میں اپنے روابط میں اس چیز کے تحفظ کے لیے جو اقدام لازم و ضروری ہے اس کو فرہم کر دے یہ حق تقوی شمار ہوگا و بیشکی اپنی مشکی